اسلام علیکم ویلکم ٹو نادی ان اینا چینل کیسے ہیں آپ سب امید کروں گی آپ سب فیر فیریہ سے ہوں گے تو آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ آپ کو ٹائٹل اور تھامنیل سے پتہ چل گیا ہوگا میں نے منگوائے تھے بیگز وہ بھی اون لائن تو اتنے سارے بیگز تھے میں نے کہا چلیں ان بیگز کو آپ سب کے ساتھ کرتی ہوں شیئر تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرے بیگز کی ورائیٹی کیسی لگی ہے ویسا نا بیگز میں چل رہی تھی سیل جب سیل چل رہی ہوتی آپ کو پتہ نا جب سیل ہو اور ریزی نیبل پرائز ہو تو ہم نے ایک چیز نہیں لینی ہوتی ہم نے اتنی ساری چیزیں لینی ہوتی ہیں تو میں نے کہا چلیں یہ ساری ویڈیو آپ سب کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں اچھا یہاں پہ نا ہم آن لائن بیگ سرچ کر رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ کون سے بیگ ہیں اور کون سے نہیں ہیں بیگ تو کافی سارے تھے اور پرائز بھی کافی کم تھی کیونکہ نا سیل چل رہی تھی تو سیل میں اتنے کم پرائز میں بیگ مل رہی ہونا نا تو دل کرتا ہے اتنے سارے بیگ لے لیے چاہیں تو یہاں سے ہم نے نا چار بیگ لیے میں بھی آپ کے سامنے شو کروں گی کہ کون کون سے بیگ لیے اور جب وہ بیگ آ جائیں گے ان کو بھی میں آپ کو کیری کر کے بھی دکھاؤں گی کہ کون کون سے بیگ ہم نے پرچیز کی ہیں اون لائن وہ بھی اور کس کس پرائز میں پرچیز کی ہیں یہاں پہ کافی سارے بیگ ایسے تھے جن کے پرائز کافی ہی زیادہ ریزی نیبل تھے تو یہ ایک بیگ پسند آیا تھا اس کا کلر میں سلیکٹ کر رہی تھی کہ کون سا کلر اچھا ہے اس بیگ میں لیکن یہ جو بیگ زیانہ یہ ہمیں پسند نہیں آیا تھا اس کا کلر اچھا نہیں لگا تھا تو اس کے علاوہ اور بہت سے بیگ جو کہ ہم نے کر لیے تھے سلیکٹ اور پرائز بھی ٹو تھاؤزنڈ سے ٹونٹی فائیو ہنڈر تک کی رینج میں تھے ویسے جو ویڈاوٹ سیل ان بیگز کے پرائز تھے وہ تھے فائیو تھاؤزنڈ فور تھاؤزنڈ اس رینج میں تھے تو جب سیل لگی ہونا اس طرح کی چیزیں لینے کا بہت ہی مزہ آتا ہے تو ایک چیز کیا ہم تو پھر سارا کچھ ہی اٹھا لیا جائے لیکن اتنا کچھ نہیں اٹھایا جا سکتا تو یہ ایک اور بیگ جو کہ ہم نے اے سٹور سے منگوایا تھا یہ صرف اور صرف ایک بیگ منگوایا تھا یہاں پہ بھی سیل جو ہے نا کافی اچھی چل رہی تھی تو ہم نے کہا چلیں یہاں سے بھی ایک بیگ منگوا رہتے ہیں باقی ساری ورائٹی یہاں پہ ختم ہو چکی تھی تو ایک ہی بیگ تھا جو کہ تھا ریڈ کلر کا یہاں سے ہم نے مگوایا فرس ٹائم تھا تو ہمیں ڈر تھا کہ بیگ یہ نہ ہو اچھا نہ آئے لیکن جب یہاں سے بیگ آ گیا یقین کیجئے اتنا اچھا بیگ تھا اچھا مجھے شوک چڑھا ہوا تھا کہ میں ان بیگز پہ ویڈیو ضرور بناوں گی اور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی ہر فیمیل کو ضرورت ہوتی ہے بیگز کی تو بیگز ہم کہیں نہ کہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اچھے بیگز مل جائیں اور ریزینیبل پرائز میں مل جائیں یہ تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کبھی کبھی نہ ہمیں بیگ کچھ ایسے چاہیے ہوتے ہیں جس میں سپیس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس بیگ میں نا سپیس کافی حد تک کافی اچھی تھی اور اس کا جو سٹیپ پہنا وہ تھا بلیک میں ریڈ اور بلیک کا کنٹراسٹ ویسے بھی اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ ہمارا دوسرا پارسل جو کہ چار بیگز پہ تھا وہ بھی آ گیا تھا میں نے کہا چلیں جی اس کو بھی اوپن کرتی ہوں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ان چار بیگز میں سے ایک بیگ تھا میرا تو جیسے میں نے وہ بیگ دیکھا میرا دل تو باغ باغ ہو گیا میں نے کہا واو ماشاءاللہ اتنے اچھے بیگز آ گئے تھے نا دل کو خوشی ہوتی ہے ایسے بیگز کو دیکھ کے اس پارسل کا ہم کافی ڈے سے ویٹ کر رہے تھے کہ یہ پارسل جلدی آجائے کیونکہ جب ہم کوئی بھی پارسل یا کوئی بھی آن لائن چیز منگواتے ہیں تو فار ٹو فائیو ڈیز ہی لگتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ڈیز زیادہ ہو گئے تھے تو پھر ہم نے فون وغیرہ کیا تو پتہ چلا جی آپ کو ایک دو دن میں مل جائیں گے جب جب پارسل آیا تو میں نے کہا چلیں اس ویڈیو کو بنا لیتی ہوں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کر لوں گی یہ تھا سکائی بلو کلر کا ہینڈ بیک جو کہ میرا تھا مجھے یہ کلر بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا چلیں اس کو منگوا لیتی ہوں کیونکہ ایسے کلر جو ہے نا بہت کم ملتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلو اگر آپ نے بھی اس طرح کے بیک لینے ہے تو آپ آر ٹی ڈیو پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے بیک سچ کریں جو بیک آپ کو پسند آئے اور چپ کر کے لے لیں کبھی کبھی نا آن لائن شوپنگ کر کے مزہ ہی آ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بیک جو ہے نا ریزینیبل پرائز میں مل رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بیک تھا نا اس بیک میں بھی کافی اچھی سپیس تھی یہ جو بیک ہے نا محرون کلر کا بیک تھا محرون بھی وہ کلر جو کہ برائٹ والا محرون ہوتا ہے اچھا تو اب ہم آتے ہیں تھرڈ بیک کی طرف جو کہ تھا منی سا بیک اس کا بھی کافی زیادہ فیشن میں ان تھا یہ والا بیک سکائے بلو اور بلیک دونوں ڈیزائن سیم تھے کلر چینڈ تھے اس کے ساتھ ہی میں دیکھ رہی تھی میرر میں کیری کر کے کہ کیسا لگ رہا ہے تو یہاں پہ مجھے تو اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیں آپ کو کون سا بیک زیادہ اچھا لگ ہے کون سا کلر زیادہ پرفیکٹ ہے ویسے کچھ ہینڈ بیک جو بلیک لی ہے نا بلیک تو کلر ایسا ہوتا ہے ہر ڈریس کے ساتھ ہی چل جاتا ہے چھوٹے ہینڈ بیک ہے نا ان میں اتنی سپیس ہے کہ اس میں ہم کیز رکھ سکتے ہیں یا پھر منی رکھ سکتے ہیں یا موبائل رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس میں اور بھی کافی سارے کلر تھے لیکن ہمیں بلیک اچھا لگ رہا تھا اسی لئے ہم نے بلیک لیا تھا تو یہ جو ریڈ کلر کا ہے نا سوری ریڈ نہیں ہے یہ محرون کلر ہے اس میں تو اتنی ساری سپیس ہے اس میں اتنا سارا سمان آ سکتا ہے اور سٹیپ کی بات کی جائے ہینڈ کیری بھی کر سکتے ہیں اور شولڈر سٹیپ بھی ہے اس کے ساتھ میں تو کہتی ہوں بیگز کی ورائیٹی بیگز کی کلیکشن ایسی ہونی چاہیے جو یوز میں ہو یوز ہونے کے بعد ہم ان کو سنبھال کر نہ رکھیں کیونکہ بیگز کو ہم جتنا سنبھال کر رکھیں چیز زیادہ رکھنے سے خراب ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ چیز کو یوز کر لینا چاہیے